سبسکرائب کیجئے یہ ہندی اردو شینل کو اور پریس کیجئے اس بیل آئیکن کو ہمارے ٹیک ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہلو دوستوں یہ ہندی اردو شینل میں آپ سے بھی خاص وقت ہے دوستوں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے ہوں آپ کے وینڈوز پی سی میں گوگل کروم بروزر میں جو ہے آپ کے پاس جو دوستوں سانٹ پلے نہیں ہو رہا ہے تو اس پرابلم کو کیسے فکس کرتے ہیں ہم جو اس ویڈیو میں سیکھنے والے ہیں جبھی بھی آپ یہ پرابلم فیس کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو جو ہے آپ کے ہیڈ فون سپیکر جو بھی آپ اسی سے ساونٹ سن رہے ہیں تو وہ ڈیوائز آپ کو لوگ ہے تو صحیح سے چیک کرنا ہے صحیح سے کنیکٹ ہے یا نہیں wordt اس کا اگر ڈیو procrast looking correr تو وہاں پی اس کا isla больم ہے وہ بھی ایک مرتبہ چیک کر لیجئے اگر وہاں پی volume صحیح ہے تو اب آپ کو جو ہے آپ کے pc کا جو value رہتا ہے وہ بھی آپ کو جو ہے ایک مرتبہ چیک کرنا ہے nude ہے یا نہیں تو جس اس کو ایک مرتبہ کراس چیک کیجئے ان کیس اگر آپ کے سسٹم کا آپ کے سپیکر کا ویلوم جو ہے دوستو صحیح ہے اس کے بعد اگر آپ یہ پرابلم فیس کر رہے ہیں تو آپ یہ میتھرڈز جو ہے ٹرائے کر سکتے ہیں تو جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں فار اگزامپل کے لیے میں یہاں پہ ایک ویڈیو اوپن کیا ہوں ٹھیک ہے کوگل کروم بروزر میں تو ابھی میں اس کو پلے کروں گا پلے کرنے کے ٹائم جو ہے دوستو اور یہاں پہ آپ کو عوپر کے سٹیb میں ہی وہ ٹائب میں آپ کو یہاں پہ ایک ویلوم کا جو سانڈ کا ایکن ہے وہ مل جائے گا اگر وہ مپ ہ تو موت ہے تو آپ کو جی دسوں واپر سوانڈ سنائی نہیں دے گا تو جس اس کو چیک کیجئے اگر وہ مپ ہی تو جس اس پہ آپ کنک کیجئے وو انمیت ہو جائے گا اس کے بعد آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے لیکن آپ کو کپرابلم ہو جائے ہیں اس سے بھی اگر آپ مپ کپرابلم صلو نہیں ہو رہا ہے تو آپ کو آپ کے ٹائپ میں ہی یہاں پہ URL باکس میں آپ کو ایک lock type کا ایکن مل جائے گا آپ نے دیکھ سکتے ہیں view site information کا اس پہ ٹائپ کیجئے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں sound کا جو option ہے وہ enable ہے یا نہیں وہ بھی آپ کو یہاں پہ check کرنا ہے اگر وہ enable نہیں ہے تو یہاں سے آپ اس کو enable کیجئے ٹھیک ہے اس کے بعد site settings میں جائیے site settings میں جانے کے بعد جو دوسروں نیچے scroll کیجئے اور یہاں پہ آپ کو sound کا option ملے گا یہ drop domain کو extend کیجئے اور یہاں پہ وہ mute ہے تو آپ جو ہے دوسروں allow یا پھر automatic default پہ set کیجئے that's it اس کے بعد دیکھیں ہو سکتا ہے ابھی آپ کا جو problem ہے solve ہو جائے گا in case ابھی بھی اگر آپ کا problem solve نہیں ہو رہا تو آپ جو ہے اور ایک method try کر سکتے ہیں اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ کی google chrome browser کو update کرنا ہے update کرنے کے لئے 3 dots پہ click کیجئے جائیے help میں اور about google chrome میں جائیے ٹھیک ہے google chrome browser کا update available ہے تو یہاں سے وہ جو ہے update کیجئے update کرنے کے بااد 100% آپ کا جو problem solve ہو جائے گا ان کے update کرنے سے بھی اگر آپ کا problem solve نہیں ہو رہا تو اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ کا جو google chrome browser رہتا ہے اس کو reset کرنا پڑے گا یہی ہے اس کا final solution reset کرنے کے لئے chrome browser کی settings میں آپ کو جانا ہے advance میں اور نیچے scroll کیجئے last میں یہاں پہ آپ کو option ملے گا reset and clean up کا reset کر سکتے ہیں یہی ہے اس کا final solution اور ایک bonus method میں آپ کو بتاؤں گا اس سے بھی اگر آپ کا problem solve نہیں ہو رہا تو last آپ کو کیا کرنا ہے آپ کا جو chrome browser رہتا ہے اس کو uninstall کر کے پھر سے ایک مطبہ install کیجئے آپ کے pc میں اس کے بات تو آپ کا جو problem ہو جائے گا تو یہ ہے تھے دوستوں کچھ easy اور simple solution اگر آپ solve problem face کر رہے ہیں آپ کے browser میں تو ان methods میں سے کوئی نہ کوئی ایک method آپ کے پاس 100% work کرے گا comment section میں ضرور بتائیے آپ کے پاس کون سا والا method work کیا تو ملتے ہیں دوستوں اسی طرح کے اور بھی interesting videos کے ساتھ thank you very much